موسیقی سب سے پہلے ہم نے یہ کرنے کے جو نیچے ہمارے پاس جتنی بھی بیسے سے ان کو ہم اوپر لے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 پاور 2 3 5 6 یہ ساری اوپر والی بیس اب نیچے والی لکھتے ہیں 6 10 15 15 سو جو اوپر والی ہیں اس کے ہم لکھ لیتے ہیں پی پلس 1 اور اس 6 کی ہمارے پاس کیو ہے اور یہ 6 جب اوپر ہمارے پاس چلے گیا تو یہ اس کی پاور ہو جائے گی مائنس پی سو نیکسٹ ہمارے پاس 2 پی مائنس کیو اور یہ 10 ہے 10 کی پاور اوپر چلے جائیں گے تو دونوں نیگیٹیو ہو جائیں گی مائنس کیو اور مائنس 2 نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5 تو 5 کی اوپر ہمارے پاس پی پلس کی ہے اور نیچے 15 ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا مائنس پی تو یہاں ہم نے جو پروپرٹی یوز کی ہے 1 ڈیوائیڈ بائی y پاور ایم سو یہ ہو جاتا ہے y پاور مائنس ایم نیچے جو ہمارے پاس پاور ہوگی اوپر چاکل کیا ہو جائیں گی نیگیٹیو سو نیچے جیئر ڈیوئر سلوٹن ہم نے کیا کرنے کہ جو اب دیکھیں 2 3 اور 5 یہ بالکل سمپلیفائیڈ فارم میں ہے لیکن 6 6 10 and 15 ان کو ہم نے سمپلیفائیڈ فارم میں لکھنے سو 2 3 and 5 یہ اسی طرح آ جائے گا اس 6 کو ہم لکھتے ہیں 2 2 ملڈیپلائی بائی 3 اس طرح اس کو بھی ہم لکھتے ہیں 2 ملڈیپلائی بائی 3 اس کو ہم لکھتے ہیں 2 ملڈیپلائی بائی 5 and 15 کو لکھتے ہیں 3 ملڈیپلائی بائی 5 سو اس کی پاور ہمارے پاس ہو جائے گی Q اس کی پاور ہمارے پاس minus P and AP plus 1 اس طریقے کی پاور 2P minus Q and اس کی پاور ہو جائے گی minus Q minus 2 and lastly یہ ہمارے پاس P plus Q and یہ ہو جائے گا minus P پڑھئے ہم نے یہ پڑھئے کہ اگر ایک بیس دو بیسز ہیں ان کی پاور ایک ہے ان دونوں کو ہم نے کیا کرنے الگ الگ دینے سو یہ 2 ہمارے پاس تھی رہا جائے گا 3 5 2 ملڈیپلائی بائی 3 الگ 2 ملڈیپلائی بائی 3 الگ 2 ملڈیپلائی بائی 5 and یہ اب ان کے ہم نے کیا دینے ہے پاور سو یہ ہو جائے گی P plus 1 ان دونوں کی ہو جائے گی Q and Q ان دونوں کی minus P minus P سو اس طریقے ہو جائے گی 2P minus Q اور یہ minus Q minus 2 and minus Q minus 3 دونوں کو الگ الگ دے دینی ہے اس طرح 5 کی P plus Q اور یہ minus P and minus P سو ڈیئر سوڈیپلائی بھی ہم نے کیا کرنے جو سیم بیسز ہیں ان کو ہم نے ساتھ لکھ لینا ہے جیسی 2 2 ہمارے پاس کتنے 1 2 3 4 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 2 2 and 2 اب 3 ہمارے پاس کتنے 1 2 3 4 1 2 3 and 4 اور 5 کتنے 1 2 3 5 5 5 5 and 5 تو اب ان کیا ہم نے لکھنی ہے dear student power سو اس کی power ہے ہمارے پاس P plus 1 next اس کی ہمارے پاس ہے Q اس کی ہمارے پاس ہے minus P اور last والی کی ہمارے پاس power ہے minus Q and minus 2 اب 3 سے start کرتے ہیں سو پہلے 3 کی power ہمارے پاس ہے 2P minus Q next کی ہمارے پاس ہے Q next کی ہمارے پاس ہے minus P اور last جو ہے اس کی ہمارے پاس minus P اب ہم لیتے ہیں 5 کی تو 5 کی پہلی power ہمارے پاس ہے P plus Q next 5 کی ہمارے پاس minus Q minus 2 and last پھر ہمارے پاس minus P تو اب dear student ہم نے یہ power یہ rule پڑے کہ اگر basis same ہو تو ان کی powers کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے add تو یہ ہم add کر لیتے ہیں 2 3 and 5 سو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا P plus 1 plus Q minus P and next اس کی ہمارے پاس ہے minus Q and minus اب 3 کے لکھ لیتے ہیں 2P minus Q اور plus Q minus P and minus P so lastly 5 کی رہ گئی ہیں تو 5 کی ہمارے پاس ہو جائے گی P plus Q minus Q minus 2 and minus P تو یہاں ہم نے جو property use کیا وہ ہم لکھ لیتے ہیں بغاز x power m and x power n تو ان کی یہ powers کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی cancel ہوتے ہیں اس کو ہم cancel کر لیتے ہیں جیسے دیکھیں plus P minus P plus Q minus Q یہ cancel ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں سے رہ جائے گا 1 minus 2 اس طرح 3 کی بھی powers دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں plus Q minus Q اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہاں سے آ جائے گا ہمارے پاس 2P اور یہ دو بھی آ پاس میں add ہو گی تو ہو جائے گا minus 2P and last ہمارے پاس آ جائے گا 5 so P P کے ساتھ and Q Q کے ساتھ یہاں سے صرف ہمارے پاس رہ جائے گا minus 2 سب اس کو ہم مزید solve کر لیتے ہیں ڈیا شوڈے یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 2 power minus 1 یہ cancel ہو جائیں گے یہاں سے 3 power 0 and یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 5 power minus 2 so اس کو ہم لیکھ لائے ہیں 1 by 2 اور جس کی power 0 ہو وہ 1 کی برابر ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 5 power 2 یہاں ہم نے یہ property اس کے y power minus m is equal to 1 divide by y power m اگر اوپر ہمارے پاس positive ہے power تو نیچے آ کر دینو میٹر میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گی negative ہے تو نیچے آ کر positive ہو جائے گی step ہم کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس 1 by 2 ہے تو یہ ادھر آ جائے گا اور 1 by 5 کا square say 1 by 2 and 1 by 5 کا square mean 5 multiply by 5 so یہ 5 multiply by 5 25 ہو جائے گا اب fraction میں جب multiplication ہوتے تو numerator numerator کے ساتھ denominator denominator کے ساتھ multiply ہوتے ہیں so 2 multiply by 25 so last میں ہمارے پاس کانسر آ جائے گا 1 by 50 last question یہ اس کا left hand side ہے اور اس کا right hand side so اس کا ہم لے لیتے ہیں taking left hand side so یہ ہمارے پاس ہے 4 power 5 64 power 3 and 2 power 3 8 power 5 and 128 power 2 and whole power دیشوڈری نے اس کی ہمارے پاس 1 divide by 2 تو کیونکہ دیشوڈری اس کو ہم نے equal to 2 شو کرنا ہے تو ہمارے پاس جتنی بھی یہ نمبر ہیں 4 64 128 8 سب کو ہم نے کیا کرنا ہے 2 کی form میں لکھنا ہے تو سمپل ہے 4 کو تو آسانی سے ہم لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 2 64 ہمارے پاس اگر یہاں ہم کرتے ہیں 64 کو 2 کی بیس میں تو 32 ہو جائے گا پھر 2 سے 16 پھر 2 سے ہمارے پاس 8 پھر 2 سے 4 پھر 2 سے ہمارے پاس پھر 2 اینڈ تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 اینڈ 6 اینڈ 2 تو ہمارے پاس اس طرح ہے نیچے ہمارے پاس 8 تو 8 کو ہم لیکھ سکتے ہیں 2 ملیپلائی بائی 2 ملیپلائی بائی 2 اور اب 128 تو 2 کے ساتھ کرتے ہیں تو 64 اب یہ سارا ہم نے 64 والا اوپر کر لی ہے لیکن چلیں پھر بھی دیکھ لیں 16 پھر 2 8 پھر 2 4 پھر 2 2 تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 2's بنتے ہیں 3 4 4 5, 6 and 7 7 and whole power add your students کیا ہمارے پاس 1 by 2 سو اب دیکھیں ان کی powers ایک اب ہم جانتے ہیں کہ basis سیم ہو تو ان کی powers ہمارے پاس ڈیشنین کیا ہوں گی add ہوں گی سو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 power 1, 2 یہ 2 ہو جائے گا and whole power ہمارے پاس کی 5 and next 2 power 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 2 power and whole power 3 and یہ 2 power 3 ہو جائے گا lastly یہ 1, 2, 3 so 2 power 3 whole power 5 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سو یہ ہو جائے گا 2 power 7 and whole power 2 اور ان سب کی جو power radiation وہ ہمارے پاس ہیں 1 by 2 ہم نے پڑھا کہ اگر ایک base کی ہمارے پاس کیا ہوں 2 power تو واپس میں کیا ہوتی ہیں multiply so یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 multiply by 5 and یہاں ہمارے پاس ہو جائے گا 6 multiply by 3 and next 2 power 3 ہمارے پاس اس طرح ہے اور denominator میں ہمارے پاس ہے 2 power 3 اور 5 so یہ 3 اور 5 multiply ہو جائیں گے اور یہ 2 power 7 multiply by 2 and whole power اس کی ہمارے پاس 1 by 2 so اس کو ہم آگے مزید solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 power پہلے سے 10 آ جائے گا 2 power 18 and 2 power 3 and lastly 2 power 15 and 2 power 14 اور ان کی جو ہمارے پاس whole power ہے وہ ہمارے پاس ہے 1 by 2 اب ڈی ایسو میں ہم پڑ چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کیا ہوں اب basis سیم سیم ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی add so ایک ہمارے پاس 10 ہے ایک ہمارے پاس ہے 18 اور ایک ہمارے پاس ہے 3 اور نیچے بھی ہمارے پاس 1 15 and next 14 and whole power ان کی ہمارے پاس ہے ڈی ایسو 1 by 2 تو اب ہم کیا کرتے ہیں powers کو add کر لیتے ہیں so یہ 2 power 28 plus 3 31 and یہ 2 power 29 and whole power اس کی 1 by 2 so ڈی ایسو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 power powers ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے ان کی minus اوپر 31 ہے اور نیچے ہمارے پاس 29 and whole power اور اس کی ہمارے پاس 1 by 2 so lastly یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 power 31 minus 29 تو یہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا and whole power 1 by 2 so یہ 2 دونوں power راپس ملڈیپلائی ہو جائیں گے تو اس کی ہمارے پاس جو last میں answer آ جائے گا 2 power 1 which is equal to 2 اور یہ اس کا ہمارے پاس کیا ہے right hand side